السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے موضرم حضرات کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ ویڈیو بڑی جاندار تھی لوگوں نے دیکھی ہے اور اس کا لطفی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور صبح سے جب میں نے کل ویڈیو گری تھی تو یہ دیکھ لیجئے صبح سے اور ابھی تک مجھے فرصت نہیں ہے اور اتنے فون لوگوں کے آ رہے ہیں کوئی جو ہے ان کیپسولوں کو مگا رہا کوئی ایڈرس لکھوا رہا کوئی جو اس کی خاصتیں معلوم کر رہا کوئی جو ہے کسی نے بک کر دیا کوئی کرنے والے ہیں کوئی صبح کو کریں گے کسی نے ایڈرس بھی دیا تو اتنا صبح سے ٹریفک ہے موبائل پر بہت زیادہ اگر آپ نے بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کل والی ویڈیو میں نے اس کا لنک نیچے دسکیپسن میں دے دیا ہے آپ اس کو چیک کریں دوسری بات جن حضرات کو شگر ہے اور بیس بیس پچیس پچیس سال سے شگر ہے اور ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں جو آئے تھے یہاں پر بھی کچھ بہارے ہیں وہ بہارے ان سے غائب ہیں تو وہ خوشبو وہ بہارے انہوں نے نہیں دیکھی تو ان کے لئے ہی وہ ویڈیو بہت ہی جاندار ہے جو کل میں نے بنائے تھی اور وہ ضرور اس کو چیک کریں اس ویڈیو کا لنک میں نے نیچے دسکیپسن میں دیا ہے ان کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ ایسے کور میں چلے جائیں گے بیس بیس سال سے تو شگر ہے تو کم سے کم اب جاتے ہوئے کم سے کم اربوں گھرپوں روپے آپ نے جو ہے اکھٹا کری ہے ادھر سے ادھر کریں تو جاتے ہوئے کم سے کم کچھ تو زندگی کے لطف اٹھائیں تو آپ اس کو ضرور دے کے دوسری بات ایک اور ہے میں آج جو آپ کو نسخہ ہوت لاؤں گا اس میں صرف ایک ہی چیز ہے اور کچھ ہے ہی نہیں صرف ایک ہی چیز ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ بکلاؤں گا اس سے پہلے آپ سے درخواست آئے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوسری بات یہ ویڈیو پانچ لوگوں کو ضرور شیئر کریں تیسری بات یہ ہے کہ دیسی دواخانہ جو چینل بنایا ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرائب میں دیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے نسخے اس پہ ملتے ہیں دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے جو شگر جن کے ایک سو بیس تیس چالیس تک رہتی ہے اور نہ بڑھتی نہ گھرتی ہے تو اگر اس کو کریں گے پابندی کے ساتھ میں تو انشاءاللہ یہ گھڑ جائے گی آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی شاندار زبردست ہے جامن گھٹلی آپ کو خوشک لینی ہے جامن گھٹلی لینی ہے خوشک سوکھی ہوئی جامن کی گھٹلی خوشک سوکھی ہوئی لینی ہے آپ کو سوکھی ہوئی بہت سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے اٹھا جاتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کورتے پیٹتے ہیں پھر فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے گھٹلی لی دی لیکن وہ کھٹنی رہی ارے بھائی آپ کو خوشک لینی ہے یعنی کہ سوکھی ہوئی لینی ہے جامن کی گھٹلی سو گرام لینے ہیں اور دو زائد چیز میں میں آپ کو بتلا دوں اگر آپ اس کو ملانیں تو اور بہتر ہے گڑھ مار بوٹی یہ بھی اگر آپ اس میں سو گرام ملانیں گڑھ مار بوٹی اس کے اندر سو گرام اور اسی طرح سے آپ سو گرام چرائتہ اس کے اندر ملانیں تو یہ اور بھی جاندار اور جو ہے قوی ہو جائے گا تو آپ ان تینوں چیزوں کو باریک صفوب بنا لیں یا ایک ہی چیز جامون کی گھٹلی جو ہیں خوش ان کو ان کا صفوب بنا لیں اور دن میں دو بار دن میں دو بار اس کو تازے پانی کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے دن میں دو بار یا تو آپ ناستے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں صبح کو اور آدھا گھنٹہ پہلے ناستے سے نہیں لے سکتے تو پھر ناستے کے آدھا گھنٹے کے بعد میں آپ کو لینا ہے کم سے کم تین گرام یا پانچ گرام یہ آپ کو لینا تازے پانی سے اور شام کو پانچ بجے کے قریب لیں اگر پانچ بجے کے قریب نہیں لے سکتے تو پھر رات کو سوتے وقت لیں آپ تین گرام تازے پانی کے ساتھ میں وقت کا جو میں نے بتلا ہے کھانا کھانے سے پہلے یہ ذرا گوھر سے سننے کی بات ہے میں نے جو بتلا ہے اس کو گوھر سے سنیں دو دو بار سنیں ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اسی طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بے حد فائدہ ہوگا دوسرے تک بھی ویڈیو پہنچائیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ